جو بچے پہلی بات چینل پر ویزٹ کر رہے ہیں سسکرائب کا بٹن ضرور دبائے اور پاس کا بیل آئیکن جو ہے وہ بھی دبا کے رکھے تاکہ کوئی بھی جاپ نوٹیفکیشن آپ سے مس نہیں ہونے والی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو بالکل اوفیشل نوٹیفکیشن ہے یہ نوٹیفکیشن آپ کو ہماری ٹیلیگرام پہ مل جائے گی ٹیلیگرام پہ اور جو بچے چاہتے ہیں کون سے سائٹ سے یہ نوٹیفکیشن ملے گی تو وہ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر رہے تو میں ان کو بتا دوں گا تو کہاں سے یہ نوٹیفکیشن مل سکتی ہو اور کہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آفیس آف دا کینٹ ٹورنمنٹ بورڈ ٹھیک ہے جو جمہو ستواری کینٹ میں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے جو آن لائن فارم سٹارٹ ہوں گے یہ چھے جنوری سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور کلوزنگ ڈیٹ جو ہے تیس جنوری کو ہے ٹھیک ہے تو کیسے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے جمہو کینٹ گورنمن ڈاٹ ان سے تو پوسٹے دیکھیں گے کون سی پوسٹے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہ ایم بیویس کے لئے تو پوسٹے ہیں ہی ٹھیک ہے ایم بیویس کے لئے یہاں پہ پوسٹے دکھائی گئی ہیں ساتھ میں ساتھ میں یہ دیکھئے جنرل ڈیوٹی کے لئے بھی ہے پھر گریجویشن آپ کی ہے جونئر ایسسٹینٹ کی بھی ہاں پہ پوسٹے ہیں گریجویشن آپ کی ہے تو اور پہ ٹائبنگ سپیڈ آپ کی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس دیکھئے سٹاف ٹویلتھ بیس پوسٹ ہے یہ ٹویلتھ بیس آگر ٹویلتھ پاس ہے آپ کی اور آپ کے پاس جینم کا ڈپلومہ ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جینم کا ڈپلومہ ہے اور آپ ٹینتھ پاس ہے تب بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں کے لئے ٹینتھ پاس کے لئے بھی یہاں پہ پوسٹ ہیں ہیں فیمیل ملٹی پرپس آپ کے پاس ڈپلومہ ہے تب بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو ڈپلومے کے اور یہ دیکھیں الیکٹریشن کی بھی یہاں پہ جاب ریکروٹمنٹ آ چکی ہے تو اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے اور ٹینتھ ہے تو آپ الیکٹریشن میں پلمبنگ میں جو ہے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو اور گارڈنر گارڈنر کی یہ مالی کی یہاں پہ پوسٹ ہے ٹینتھ پاس کے لیے جو بچے ٹینتھ پاس ہیں وہ یہاں پہ مالی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اچھی خاصی پیس کے لیے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے پلمبر کی دیکھیں انیس ہزار نو سو پھر مالی کی چودہ ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے آرڈرلی آرڈرلی اگر ٹینتھ آپ کی سمپل پاس ہے تو آپ یہاں پہ آرڈرلی کی پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے چوکی دار کی پوسٹ ایک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈرائیور کی پوسٹ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ٹینتھ پاس ہو تو ڈرائیور کی پوسٹ میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو ایج لیمٹ کیا رہنے والی ہیں یہاں پہ ایج لیمٹ جو ہے آپ کی اکیس سے تیس سال کے بیچ میں اگر ہو تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے جنرل کٹیگری والوں کو لیکن ایسی کٹیگری والوں کو پانچ سال کی ایسٹی کٹیگری والوں کو پانچ سال کی ریزروشن ہے ٹھیک ہے پہ پہ دیکھیں پی اچ ایسٹی کو پندرہ سال کی ہے پی اچ او بی سی کو تیرہ سال کے ریزرویشن ہے ایک سیرویس مین اگر کوئی ہے تو تین سال کے ریزرویشن ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ اور دیکھیں گے اور کیا امپورٹنٹ ہے اور اپلیکیشن فیز کتنی ہے تو یہاں پہ آپ نے آن لائن موڈ سے سبمیٹ کر سکتے ہو جو ایسٹی ہے ان کو آٹھ سو ہے پھر جو ایک سیرویس مین ان کو بارہ سو ایویس او بی سی اور جنرل کو بھی بارہ سو روپے یہاں پہ اپلیکیشن فیز ہے تو جو بچے انٹرسٹر نے اس جاب میں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں لائنس ڈیٹ اس کی ہے تیس جنوری ٹھیک ہے تیس جنوری لائنس ڈیٹ ہے تو موڈ آف سیلیکشن کیا ہوگا پہلا آپ کا ایگزیمنیشن یہاں پہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو ایگزیمنیشن ہوگا یہاں پہ اس کے بعد جو ہے آپ کی سیلیکشن لسٹ نکالی جائے گی کمپوٹر اس میں آئے گا آپ کا ٹھیک ہے کمپوٹر جنوریٹر ڈیٹا برث سارٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا دو لیٹسٹ کلر فوٹوگراف اور اوریجنل سارٹیفکیٹ جو آپ کے اکیڈمک کے وہ آپ کے ہونے والے ہیں ٹھیک ہے اور میڈیکل ٹیسٹ سیلیکشن کیوں کیسے ہوگی آپ کی کوئی اگزام نہیں ہوگا کھاگلی یہاں پہ میڈیکل ٹیسٹ ہوگا ویریفکیشن ہوگی کریکٹر کی ایک سروس مین ہو تو آپ کا ڈسچارج بک ٹھیک ہے اجکویشن کولیفکیشن اور سارٹیفکیٹس آپ کے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے سائٹ پہ لاسٹ ڈیٹ ہے تیج جنوری ٹھیک ہے اور فارم کو آپ نے سبمٹ کہاں پہ کرانا ہے آپ نے کرانا ہے ٹھیک ہے نیو ریجسٹریشن جیسے ہی کرنی ہے تو اس سائٹ پہ جو ہے آپ نے اپلوڈ کرنے آپ نے سکینڈ فوٹو سگنیچر اور ڈاکومنٹس اس کے بعد آپ نے اپنا فیس یہاں پہ کٹانی ہے اور یہاں پہ دیکھئے سلیبس بھی یہاں پہ دیا گیا ہے سو مارکس کا یہاں پہ پیپر کرایا جائے گا جونی ایسسٹینٹ کا تو دیکھئے ریزننگ ہے جنرل اویرنس ہے ٹھیک ہے نیومیرکہ ہے پھر اس کے بعد کمپریہنس انگلیش ہے جونی ایسسٹینٹ کے لیے نرس کے ابھی سلیبس دیا ہے سٹاف نرس ملٹی پرپوس کی جوب سے میڈ وائفری سب کا یہاں پہ سلیبس دیا گیا ہے یہ پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی ہمارے ٹیلی گرام چینلز کے فیلال کے لیے اتنا ہی ایسی جوب اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک لیے بائی بائی ٹیک کیر